جو طریقہ انصاف نے ایک نیا وطیرہ اپنا لیا ہے ان کو انشاءاللہ مو کی کھانی پڑے گی ہم جو وزیر داخلہ سے ملاقات ہے اس میں یہی بات تیہ ہونی ہے کہ ایف آئی اے اور وزارت داخلہ ان لوگوں کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لاسکتی ہے اور ان کے پاسپورٹ کی منصوری جب ہوگی تو پاکستان جب یہ آئیں گے کیا قانونی کاروائی ہو سکتی ہے جس میں گرفتاری شامل ہے جس میں ان کو واپس ڈیپورٹ کرنا شامل ہے تحریک انصاف جو کر رہی ہے اسے مو کی کھانا پڑے گی وزیر آزم کے معاونے خصوصی اتا تارڑ کا مریم اورنگ زیب سے بدتمیزی کے واقعے پر ردعمل وفاقی وزیر اطلاعات سے بدتمیزی کرنے والوں کے پاسپورٹ منصور کرنے کا اندیا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا آج وزیر داخلہ سے ملاقات میں ان افراد کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے مختلف آپشنز پر غور ہوگا برطانوی ہوم آفیس کو خط لکھ کر ان افراد کے گوڈ کیریکٹر کا سارٹیفیکیٹ منصور کرنے کی درخواست کی جائے گی بریٹش پاکستانیوں پر برطانیہ اور پاکستان دونوں کا قانون لاغو ہوگا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کی ماں بہن کو حراسہ نہ کرے لندن میں مری مورنگ زیب سے بدتمیزی کا واقعہ مسلم لاغنون کا جارہانہ جواب بھی حکمت عملی اپنانی کا فیصلہ پارٹی اہدداروں اور ارگان پارلیمنٹ کو خفیہ ہدایت نامہ شاری بدتمیزی ہلڑباسی ہوتنگ کرنے والے یا راستہ روکنیواروں کو موقع پر سخت جواب دینے کی ہدایت اکیلے عوامی مقامات پر نہ جانے کا بھی مشورہ دیا گیا پارٹی رہنماؤں بالخصوص قاتین ارکین ایس اپنی سے کہا گیا ہے کہ بدتمیزی کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے ایسی افراد کی ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ بعد میں قانونی کاروائی کی جا سکے حراسہ کرنے والوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخی کی تجویز بھی زیرے غور پارلیمنٹ کو مزید بے توقیر نہ کریں اسی مائنڈ سیٹ نے پارلیمنٹ کو نقصان پہنچایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی سخت سرزنش چیف جسٹس اتر مناللہ کا بہتتہ رکمی کابینہ کے خلاف پیٹیشن لانے پر اظہار برہمی چیف جسٹس نے دورانے سماعت رماغ سے تے ہوئے کہا شیخ صاحب آئندہ ایسی درخواست لے کر عدالت آئے تو مثالی جرمانہ کریں گے پارلیمنٹ میں منتخب نمائندے ہیں وہ متعلقہ فورم ہے عدالت مداخلت نہیں کرے گی ساگڈار آج بطور سینیٹر حلف اٹھائیں گے کل وسیر خزانہ کا ذمہ داریاں بھی سنبھالیں گے ساگڈار گزشتہ رات وسیر آسم شہباز شریف کے ساتھ لندن سے اسلام آباد پہنچے وطن واپسی پر سابق وسیر خزانہ نے کہا پارٹی قیادت نے بطور وسیر خزانہ ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہدایت کی ہے ملک و معاشی بھور سے نکالیں گے بہت امید ہے مصبت معاشی ڈائریکشن میں جائیں گے ادھر الیکشن کمیشن میں ساگڈار کی ناہلی کے لیے دائر درخواست شہری نے واپس لے لی ڈالر کے غبارے سے ہوا نکلنے لگی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں مسلسل دوسرے روز بھی کمی ڈالر تین روپے کیس پیسے سستا انٹر بینک میں ایک ڈالر دو سو تین تیس روپے اصلی پیسے کا ہو گیا ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کا رجان ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو اکیانوے پوائنٹ کا اضافہ ایک تالیس ہزار کی سطح پر پہنچ گیا جو ہے گیم میں نمبر سکورنگ اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس کو قوم کو ایک مرم چاہیے قوم کو اس کو ہلپنگ ہینڈ چاہیے قوم کو اس کو دکھی لوگ ہیں ان کے سرو پر دست شکت چاہیے نہ کہ ہم جلچوں جلوسوں میں سیاست کریں اور دکھی انجان کو پوچھیں نہ اس سے بڑی مشمیتہ ہوں کہ اور کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی مزر آسم کا دورہ سن دادو کے سیلاف صدا علاقوں کا دورہ حکام سے متاثرہ علاقوں کی بحالی پر تفصیلی بریفنگ لی جہباز شریف کی خیمہ بستی میں متاثرین سے ملاقات سکول کے بچوں میں گھل مل گئے کہا سیلاف میں ڈوبے ہوں کو مرہم کی ضرورت ہے نہ کہ جلسے جلوسوں کی یہ وقت سیاست کا نہیں ملکہ تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا دوسروں کا کیا ہم بھگت رہے ہیں دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا خیموں اور عدویات کی مزید انتظام کر رہے ہیں مشکل وقت میں سب مل جل کر نکلیں گے جلاو گھراو توڑ پھوڑ اور دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کا کیس امران خان کی عبوری زمانت میں تیرہ اکتوبر تک توسی شرمین طریق انصاف آج پشاور کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزیراعلا ہاؤس میں علماء مشاہ کانفرنس سے خیطاب کریں گے دوپہر دو بجے نشتر ہال میں تاجر کنونشن ساڑھے تین بجے احیات اباب میں یوت کنونشن سے خیطاب کریں گے وزیراعظم نے کل وفاقی کابینہ کا اشلاس طلب کر لیا آڈیو لیک سکینڈل کے معاملے پر غور ہوگا وزیراعظم کابینہ کو دورہ امریکہ پر اعتماد ملیں گے سیاسی معاشی صورتحال پر بات ہوگی وفاقی کابینہ اشلاس میں دریائے سندھ سے متعلق وزارت موسمیاتی تبدیلی کی سمری پر غور ہوگا یوتیلٹی سٹورز کارپوریشن کے چیرمن کی تایناتی ایجنڈے میں شامل گوادر سے گندم کی درامت سلاب متاثرین کے لیے دس عرب کی منظوری بھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل اسحاق ڈا کی بطور وزیر خزانہ اشلاس میں شرکت متوقع امریکہ کا پاکستان سے اظہار ایک جہتی وزار قارشہ بلاول بھوٹو سے ملاقات نے امریکی ہم انصف انٹرنی بلنکن کی سلاب متاثرین کی ہر ممکن امداد کی یقین دہانی مزید دس ملین ڈالرز امداد کا اعلان بلاول بھوٹو نے انٹرنی بلنکن کے سلاب سے ہونے والی تباہی سے آگا کیا ملاقات میں دو درفہ تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت ہوئی انٹرنی بلنکن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکل لمحے میں پاکستان کے ساتھ ہیں سلاب کے بعد ملک کا ایک تہائی حصہ سے ریاب ہے پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے سلاب متاثرین سے ہمدردی کا اصحار کرتے ہیں متاثرین کے لیے سترہ امدادی تیاریں بھیجوائے پاک امریکہ معاشی تعلقات مزید بہتر بنانے کے عظم کافی اصحار بدین کے سلاب زدہ علاقوں میں معاملات زندگی بحال نہ ہو سکے ایک ماہ بعد بھی ایم ایم ڈی پران ندی کا شغاف قط نہ کیا جا سکا ہر طرف پانی ہی پانی نظام زندگی مفلوج ادھر منچرجین میں پانی کی سطح مزید چار انچ کم ہو گئی پانی اترنے پر متاثرین کی گھروں کو واپسی شروع کراجی میں دینگی کے بڑھتے کیسز مچھر مار سپریڈ نہ ہونے کے برابر مزید تین سو تیس افراد میں موزی وائرس کی تصدیق متاثرہ شہری مہنگے ٹیسٹ اور عدویات خریدنے پر مجبور روانسال دینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد سات ہزار تک جا پہنچی محفر صحت کے مطابق ستمبر میں کراچی میں اب تک دینگی کیسز کی تعداد چار ہزار نو سو اکیاسی ہو جکی ہے روانسال دینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد سات ہزار ایک سو اٹھانوے تک پہنچ گئی ہال ناک وائرس اب تک بتیس جانے بھی لے چکا راولپنڈی میں دینگی مچھر کے حملے جاری گزشتہ چاویز گھنچوں میں پچپن نئے مریض آ گئے شہر کے تینوں بڑے اسپتال مریضوں سے بھر گئے محکمہ صحت کی مطابق روانسیزن میں اب تک دینگی کے ایک ہزار اٹھ سو ترانے مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک روز میں دینگی کے تین سو تیہتر مریض ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں پشاور میں دینگی کے مزید تین سو تین تیس کیس ریپورٹ مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی پر کوئی اعتراض نہیں نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا عدالت نے نائب سادر نون لیگ کے وکیل کی ادم پیشی پر سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی چیف جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سواعت کی مریم نواز کے وکیل امجد پرویس کے پیش نہ ہونے پر چیف جسٹس نے اظہار بہنمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقالت کر رہے ہیں فل بینچ کو چھوڑ کر دوسرے بینچ میں پیش ہو رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے توہین الیکشن کمیشن کا کیس عمران خان فواد جوہفری اور اسد عمر کے خلاف الیکشن کمیشن آفیس اسلام آباد میں سماعت چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں جارکنی بینچ نے سماعت کی تحریک انصاف کے وکیل نے کہا الیکشن کمیشن کا نوٹس آئین اور قانون کے مطابق نہیں الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئے ہائے کورٹ میں فرحیق ہے مناسب ہوگا پہلے اس فیصلے کا انتظار کیا جائے عمران خان اسد عمر فواد جوہفری گیارہ اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن طلب انسانی حقوق کی پاعمالیاں اسلام آباد ہائے کورٹ نے اڈیالا جیل کو حراستی کیمپ قرار دے دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹ کا تحقیقات کا حکم چیف جسٹس اٹر مناللہ نے کہا خفیہ رپورٹ کے مطابق اڈیالا جیل کو قانون کے مطابق چلانے کی بجائے حراستی کیمپ بنا دیا گیا قیدی کی جانب سے دائر درخواست میں لگائے الزمات بادی و نظر میں بے بنیاد نہیں انسانی حقوق کمیشن کورٹیالا جیل میں ہونے والی پاعمالیوں کی تحقیقات کا حکم پنجاب میں پولیس سٹ اپ اوپر نیچے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بڑے پیمانے پر پولیس افسران کی اکار پچھار پانچ باہ میں اسے چوز سے لے کر آئی جی تک چھتیس سو سے زائد افسران کے تبادلے لاہور کے چوراسی پنجاب کے سات سو بیس تھانوں میں انتیس سو سے زائد ایس ایچ اوز کے تبادلے ہوئے لاہور کے تمام سرکلز کے ڈی ایس پیز بھی تبدیل پنجاب کے دو سو بیس سے زائد ایس پی اور ایس ایس پی ڈی پیوز کے تبادلے بھی کیے گئے آئی جی پنجاب سی سی پیو ڈی آئی جی سمیت سارے آر پیوز کو بھی تبدیل کیا گیا خیبر پخت انقواہ کے قائم مقام گورنر مشتاق قنی کی غیر موجود کی صوبے آئینی سربراہ سے محروم آئینی بوہران پیتا ہو گیا کی پی میں گورنر شاہ فرمان کے مصطافی ہونے کے بعد روا ماہ اپریل سے یہ اہدہ خالی ہے سپیکر مشتاق قنی قائم مقام گورنر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے لیکن اب ان کے بیرون ملک ہونے سے آئینی اہدہ خالی ہو گیا اب یہ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف جو کر رہی ہے اسے مو کی کھانا پڑے گی وزیراعظم کے معاملے خصوصی اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو کر رہی ہے اسے مو کی کھانا پڑے گی اتا تارڑ نے کہا مریم اورکزیب سے لندن میں بدتمیزی کرنے والوں کے پاسپورٹ منسوخ کیے جانے کا اندیا بھی انہوں نے دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج وزیراعظم سے ملاقات میں ان کے خلاف قانونی کاروائے کے لیے مختلف آپشنز پر غور ہوگا لندن میں مریم اورکزیب کو حراسہ کرنے کا معاملہ برطانیہ کے سامنے اٹھایا جائے گا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیراعظم کے معاون خصوصی اتا اللہ تارڑ نے اعلان کر دیا حکومت پاکستان ان کا نائے کاپ ان کے پاسپورٹ کی منسوخی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے گی اور جو برطانوی حکام کو لیٹر لکھا جائے گا جو ان کا ہوم آفیس ہے ان کی بارڈر ایجنسی ہے ان کو جب یہ سرٹیفیکٹ اف گوڈ کی کیریکٹر منسوخ ہوگا تو وہاں پہ رہنا وہاں کا ویزا برقرار رکھنا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا اتا اللہ تارڑ نے کہا اتا اللہ تارڑ نے پنجاب میں فنڈز کی بندر بارڈ کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ پنجاب اسمبلی اجلاس کے ایک دن کے اخراجات ایک کروڑ روپے ہیں خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد اور لندن میں مریم اور انگزیب سے بدتمیزی کے معاملے کے بعد مسلم لگ نون نے آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جارہانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق مسلم لگ نون کی جانب سے قاتل ارکار نے سپلی سبیت پارٹی احتداروں اور ارکار نے پارلیمنٹ کو خفیہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق کسی صورت لیک نہ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے اور ہدایت تامے کے مطابق ارکار نے سپلی اور پارٹی احتداروں سے کسی بھی مقالف سیاسی جماعت کا کارکن بدتمیزی و لڑباسی ہوتنگ کرے یا پھر راستہ روکے تو اس کا سختی سے موقع پر ہی جواب دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ عوامی مقامات پر اکیلے نہ جائے جائے تمام پارٹی رہنماؤں خصوصاً خاتین ارکار سپلی اور پارٹی احتداروں کو اس ہدایت نامے پر سختی سے عمل درامت کرنے کا پابند بھی کیا گیا ہے اس وقت چیرمن تاریخ انصاف امران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں یہ میرے نبی نے تب کہہ دیا تھا دوسری چیز فلائی ریاست مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنائی گئی تھی ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی ریاست نے پورے بے وام معذوروں کو یتیموں کو غریبوں کو پینشنز مسلمان کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں پینشنز آئی تھی پہلی دفعہ بوڑوں کو بھی ذمہ داری لی انسانی معاشرہ تھا آج اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے فلائی ریاست کدھر ہے ڈینمارک سویڈن نوروے برطانیہ آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کیسے انسانوں کی قدر ہے میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کا ہمارے انسانوں سے بہتر دھیان رکھتے ہیں آپ جانوروں وہاں ایک پولیس والے کو تین سال سزا دے دی کہ وہ پولیس کے کتے کے اوپر وہ اپنے کتے کسی نے دیکھ لیا کہ اس کو مار رہا تھا پولیس والے کو سزا دے دی یا پولیس والے انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ابھی وہ شباز گل کے ساتھ کیا ہوا ہے دو دن پکڑ کے اس کو مارا ننگا کر کے اس کو تشدد کیا وہاں انسانوں انسانیت کا تو نسام ہو رہا ہے وہ جانوروں کو ان کی ایک ہے رس پی سی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کئی جانوروں پر تو نہیں ظلم ہو رہا اور یہ کدھر شروع ہوا تھا حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے میں ذمہ دار ہوں میں ذرا چاہتا ہوں کہ میری آپ آج بات سن لیں کیونکہ میں پھر آخر میں آنے لگا ہوں یہ حقیقی ازادی کے اوپر دیکھیں سو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا معاشرہ وہ اوپر چلا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ وہ رحمت اللہ عالمین ہیں اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے حصولوں پہ نہیں چلتے تو پھر ہمارے سامنے ہوتے انہوں نے کہا کہ قومیں تباہ ہو جاتی آج آپ دیکھیں میں زندگی کے بیس تیس سال مغرب میں گزارے وہاں تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ ایک ملک کا مجرم پکڑا جائے کہ لنڈن کے اندر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے اور ایک رسید نہیں کدھر سے پیسہ آیا تین دفعہ پرائیم منسٹر بچے اس کے لنڈن بیٹھے ہر بو روپے کے گھروں میں رہتے ہیں کہتے ہیں جی ہم پاکستانی شہری نہیں اس لیے ہم بتاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا وہ عدالت سپریم کورٹ اس کو کنوکٹ کرتی ہے مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگتا ہے اور وہ آج پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے ابھی یہ جو آوڈیو لیگس آئی ہیں یہ جو انکشاف آپ کے سامنے ہوئے ہیں ان کے اندر پتا چلے گا کہ وہ سارے ایک مفرور ایک کرپٹ آدمی ایک جھوٹا آدمی ایک اربو روپے اس ملک کے چوری کر کے بڑے بڑے محلت میں باہر رہنے والا آدمی وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے یہ مغرب میں تصور بھی نہیں ہیں اور اس کا جو منشی اسحاق دار وہ جو آیا ہے یہاں پہنچا ہے سوچے ہیں کہ اس کو نیب نے ملایا پوچھا کہ تمہاری پروپٹی